اسلام علیکم دوستہ میں ڈاکٹر مریم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم کامن پرابلم کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہے ماؤت آلسل آپ لوگوں کو کسی نہ کسی وقت ہوا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی ہوا ہی ہوگا کیونکہ ایک عام پرابلم ہے جو ہر کسی کو ہوتا ہی ہے اس کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے بچوں سے بوروں سے جوان کبھی بھی ہو سکتا ہے اس کے سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں آج بات کرتے ہیں اس کے ریزنز کیا کہیں کیا کہیں کن وجہ سے موت تلسل ہو سکتا ہے اور اس کے ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ تو ہاں ہم صرف ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں اس کے main causes کیا کہیں دیکھئے جب ہم لوگوں کو آلسل ہوتا تھا تو گھر میں میں بولتے تھے کہ دہی کھاؤ زیادہ اس پیسی نہ کھاؤ ٹیبلٹ لیو ایسا بولتے تھے لیکن کسی نے پانی پینے پر کسی نے زور نہیں دیا ہم لوگوں کو ٹھیک ہے اس کا مین کارن ہے ڈیہیڈرشن کے وجہ سے جب آپ کی باڈی میں پانی کم ہو جاتا ہے تو آلسل ہوتا ہے پھر جب ہیڈ بڑھ جاتی ہے آپ کے باڈی میں تب آلسل ہو جاتا ہو سکتے ہیں پھر اگر کوئی انجیری ہے موت میں یا پھر دوت میں کوئی انجیری ہو ہو ہوئی ہے تب بھی آپ کو آلسل ہو سکتے ہیں منسٹریشن کی وقت ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد کمی کی وجہ سے ویٹیمن بی کی ویٹیمن سی کی اور زنگ کی فولیٹ کی آئیرن کی کمی کی وجہ سے آپ کو آلسل ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد سٹرابیری دیکھیں کچھ فوڈ ایسے ہوتے ہیں جو سنسٹیو ہوتے ہمارے ماؤں پہ جیسے ہمارے پینپل ہو گیا پھر سٹرس فروٹ ہو گیا سٹرابیری ہوا پھر چاکلیٹ ہو گیا ان سب سے جب سنسٹیو ہوتا ہے تب بھی انجیری ہو کر آلسل ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایکسیڈنٹل بائٹ کی وجہ سے دیکھیں جب خود ایسے ایکسیڈنٹلی بائٹ ہو گیا تو مسوڑے میں تب بھی آپ کو ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد انجیری ہو سکتی ہے ٹوٹھ میں یا پھر ڈینٹل بروس کی وجہ سے ہوتا ہے آرمونال چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے بیکٹیریل وائرل فکل انفیکشن کی وجہ سے بھی آپ کو آلسل ہو سکتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ اس کا کاز جو ہے وہ ہے لیک اف سلیپ اور ایموشنل سٹریس کی وجہ سے سب سے زیادہ ان سب سے زیادہ لیک اف سلیپ اور ایموشنل سٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ ایکزام کے لئے پڑھائی کرتے ہیں رات بھر پڑھائی کرتے ہیں تو صبح دیکھیں کیا آلسل ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا ہر کساس میں نہیں ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو اس کا ایک کارن اور ایک کاز یہ بھی ہے لیکھنے لیک اب سلیپ اور ایموشنل سٹریس بھی پھر اس کے بعد سیلیاک ڈیسیز ہو گئے اگر آپ کو پیٹ میں کچھ خرابی ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہوسکتا ہے ڈائیجسٹی سسٹم اگر آپ کا خراب ہو گیا ہے تب ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیابیٹیز میں ہو سکتا ہے یا چھائی وی ایڈز کے کنڈیشنز میں بھی ہو سکتا ہے مال ابزارپشن سنڈروم یہ کیا ہوتا ہے اس میں اس ڈیسیز میں اس ڈیسیز میں آپ کا اس ٹماک ہے وہ ٹھیک سے ابزارپ نہیں کرتا فوڈ کو جو آپ کھائیں اس کو ابزارپ نہیں کرتا یہ مال ابزارپشن سنڈروم ہے اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں موت آل سرسٹی سے ہم چھالے بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیجیسٹی سیسٹم میں اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تب ہو سکتا ہے پیچرز ڈیسیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر کونسٹیپیشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور کلین اگر آپ موت کو کلین نہیں رکھ پا رہے ہیں تب بھی ان کنڈیشنز میں بھی آپ کو ہو سکتا ہے یہ ہمارے سارے کازز جن کی وجہ سے آپ کو موت آل سر ہونے کے چانسز ہے سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ پانی پیئے پانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر اس کے باڈی ہیٹ کو بڑھنے نہ دیں پھر اسے تھنڈا رکھیں ملکہ مینیمم جو موٹریٹ ہے اس لیویل میں ناورمل رکھیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو چھا لیں یا پھر موت آل سر کم ہوں گے پھر ڈیجیسٹی سسٹم وہ سب ٹھیک سے رکھیا اور مینٹین کریا یہ سب پرابلمز ہونے نہ دیں جس کی وجہ سے آپ کو موت آل سر ہوا موت آل سر جب آتے ہیں تو کوئی ایک ریزن کی وجہ سے آتے ہیں پھر وہاں ہمیشہ نہیں رہتے ہیں آٹ یا دس دن میں خود با کچھ چلے جاتے ہیں ہم کبھی کبھی کریم بھی لگتے ہیں اس کے لئے ٹیبلیٹ بھی لیتے ہیں وہ کبھی کبھی کچھ چلا جاتا ہے اسے ٹریٹ کرنے کی ضرورت جب تک وہ رہتا ہے تو ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے کچھ کھانا نہیں دیتا اگر کچھ کھا رہے ہیں چوا رہے ہیں تب وہ بہت درد کرنے لگتا ہے تو یہی اس کا ایک پرابلم ہے یہ سب تھی اس کے کازز پہلے کازز جانیے کس وجہ سے آپ کو مہت آلصر ہے تو اس کازز کو روٹ کو آپ جب دھیان میں رکھتے ہیں یا پھر فوکس کرتے ہیں تب آپ کا ٹریٹمنٹ اچھا ہونے کے چاندر صحیح رہتے ہیں اور جو ریزلٹس ہیں آپ کے جو ٹریٹمنٹ کے ریزلٹس ہیں وہ بیٹر ہوں گے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کی اس کے ٹریٹمنٹ تو بہت ہے لیکن سب سے فیمز جو سب سے بہت اچھا ہے پانی میں نمک ڈال کر اسے کلہ کرنا جب یہ کرتے ہیں تو نمک لگنے کی وجہ سے اس میں تھوڑا ایریٹیشن ہوتا ہے لیکن یہ ماؤت میں جو انکلین وارٹر یا پھر کچھ گندگی ہے تو اس سب کو باہر لاتا ہے اس کی وجہ سے یہ جل سے جل ہیل ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہوگے پانی میں نمک ڈال کر کلہ کرنا پھر پانی میں سوڑا بیکنگ سوڑا ڈال کر کلہ کرنا یہ بہت اچھری بھیڑی ہے کبھی کبھی نمک اور بیکنگ سوڑا کا پیسٹ لے کر پیسٹ وہاں پہ لگانے اپلائے کرنا وہ بھی بہت اچھا ہے پھر اس کے بعد حلدی آپ کو پتا ہے انٹی سپٹک ہے اگر آپ کو وہ اپلائے کر رہے ہیں تو اسے بھی جل سے جل ٹھیک ہو جائے گا پھر آلویلا جوز یا پھر جل دیکھیں آلویلا جل کے فامے بھی ملتا ہے تو بہتر آپ جو بھی ہو وہ لگائیں آپ کو جو اپلائے کرنے میں comfort ہو ٹھیک ہے اگر آپ اسے پیتے ہیں تو الرجی ہوتی ہے یا پھر کچھ اعلق ہو تو پینا نہیں ہوتا تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں بہت س چیزیں ایسے ہیں جو آپ کو ایک طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے ہیں تو دوسری طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ہر کھانے کے بعد اس کے بعد اپلیسپällenٹ پیاز کھاتے ہیں پیاز کھا اور اس میں بہت سکتے ہیں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہیں آپ پیاز بھی اپلائے بھی کر سکتے ہیں پھر کھاتے ہیں لیکن اپلائے کرنا بیٹر رہے گا پھر اس کے بعد کوکونٹ آئیل ہو گیا کوکونٹ وارٹر ہو گیا زیادہ سے زیادہ پانی پیاں اور آئیل اپلائے کرنے سے بھی جلدی ہیل ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ سبتیں ہمارے باہر سے جو ٹیپنگ کرتے ہیں باہر سے کچھ کرنا اگر آپ جس سے پنپل ہو رہا تو کریم وغیرہ لگا کرتے ہیں یہ باہر سے ہوگا اس کے بعد اندر سے بھی ہیل ہونے جلدی ہم کو کوشش کرنا ہے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے اندر سے اندر سے یہ کیسے کریں گے یہ ڈائیٹ سے ہوگا آپ کے فوڈ جو بھی آپ لیتے ہیں انٹیکٹ فوڈ سے ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے اگر آپ کو ہو رہا ہے تو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سپائیسی اور جو آئیلی فوڈ سے وہ نہ کھائیں جو ایسیڈی فوڈ سے ہیں اس پائیسی فوڈ سے ہیں اسے آوائیٹ کریں جب تک وہ ہے یا پھر اسے پہلے بھی زیادہ سے زیادہ نہ کھائیں پھر اس کے ٹی کوفی تباکو آلکوہال یہ سب نہ کھائیں یہ سب نہ کھائیں یہ سب نہ کنزیوم کریں پھر اس کے پاس پانی بہت زیادہ پھیں کیونکہ بہت زیادہ میں نے آلڑی اس پر ویڈے بنا رکھیا ہے کہ پانی دن میں کتنا پینا ہے تو پانی زیادہ سے زیادہ پیائیں آپ کو باڈی کی باڈی میں ہائیڈریشن رکھے گا باڈی کو ہائیڈریٹ رکھے گا تو اس میں آلسر ہونے کے چانسز کم ہوں گے پھر اس کے بعد اگر آپ کو آلسر ہو رہا ہے یا پھر ہو گیا ہے تو سیمی سیلیڈ اور جو لیکوڈ فوڈ سے ہیں اسے زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں جو سالیڈ فوڈ ہیں ہارڈ فوڈ ہیں اسے کنزیوم نہ کریں اسے وہاں ایڈریٹیٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ کو اور زیادہ درد ہوگا پھر اس کے بعد ماؤت کو تو ہمیشہ کلین رکھو بہت لوگ زبان پر جب رہتا ہے تو نہیں نکالتے ہیں داتوں نہیں رکھتے ہیں برش نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ سے بھی آپ کو ماؤت ہوتے ہیں تو بیٹر ہے کہ آپ اپنے ماؤت کو کلین رکھو اور اس کے بعد تمہاث اٹھارا ہونے زیادہ سے زیادہ کھیں تمہاث سارے کونڈجا بولتے ہیں اس میں بعض کچھناamatود ہیں جلد سے جلد زیادہ موجودھ کر لیکن pregnant pregnant pregnantümüz طورت کونڈ اللہ spreadsheet میں جلد سے جلد زیادہ موجودھ کرتا ہے اس کے بعد اب جوہ یgle کے لیکن سال جگہ کچھا ہے کیونکہ آپ کو اینچیابیٹس ہرچ overtis یہ بہت اچھی ہیں کام کرتے ہیں اور صبح میں دہی کے ساتھ کیلہ ملا کر گرم کر کے کھانا بھی بہت اچھا رہے گا پھر اس کے بعد یہ ارلی مارنگ کرنا ہے پھر اس کے بعد دیکھئے یہ سب تھے ہمارے ریمیڈیز ہوم ریمیڈیز بھی تھے اور کازز بھی تھے ہوم ریمیڈیز میں ہم نے بتایا کہ باہر سے جو جو کام کرنے ہیں وہ بھی بتایا ہیں اور جو جو اندر سے کام کیا ہے جیسے ہمارا فوڈ ڈیٹ کا ایسا مینٹین رہنا چاہیے اس وقت اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور لائک اچھے پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی چیز کا ڈاؤٹ ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں تیل میں نیکس ویڈیو سٹے سیف سٹے ہلگی تھانکیو تیلیو سٹے سٹےGenہ